محمد سید الکونین والتقلین والفریقین من عرب و من آجاہی هو الخبیب الذي ترجى شفاته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا دین جو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک آتے رہے دنیا کو بتاتے رہے وہ اسلام ہے اسلام جس کی طرف حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی دعوت دی اور ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی دین ہر ایک کا ایک ہی رہا ہے اس کی شریعت اور تفصیلات اوقات اور زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہیں تمام انبیاء کرام ایک ہی مقصد کے لیے دنیا میں آئے وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا لیکن اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی باتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ سب برحق تھے وہ سب سچے تھے مگر ان کی شریعتیں محفوظ نہیں رہیں ان کی باتیں محفوظ نہیں رہیں اور حکمت بھی اسی میں تھی کہ زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے اسباب بدل گئے تو اس طرح سے جو پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے کوئی نبی کسی خاص علاقے کی طرف آیا اور اس کی تعلیمات کا اثر دوسرے علاقے پہ ہو نہیں سکتا تھا کوئی نبی کسی خاص پیریٹ میں آیا لیکن اللہ نے آخری نبی کو جو بھیجا تمام دنیا کے لیے بھیجا آپ نبی ہیں عربوں کے لیے بھی یورپینز کے لیے بھی امریکنز کے لیے بھی آسٹریلینز کے لیے بھی ایشینز کے لیے بھی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سب کے لیے رسول بنا کر آپ کو بھیجا گیا آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا اس لیے آپ کی شریعت کو اللہ نے محفوظ فرما دیا تو با الفاظ دیگر اگر کوئی آخری نبی کو فالو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام انبیاء کو فالو کر رہا ہے کیونکہ سب کا تعلیمات کا خلاصہ وہی تھا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا آپ کی کتاب کو فالو کرنا قرآن مجید اس کا مطلب ہے کہ تمام کتابوں کو ہم فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوا وہ ایک جیسا ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو آپ کی شریعت کو محفوظ فرما دیا کیونکہ کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا اب جب نیا نبی نہیں آئے گا تو آپ کی باتوں کو محفوظ کرنا یہ ضروری ہو گیا تاکہ ہر دور میں آنے والے آسانی کے ساتھ شریعت کو سمجھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے نبی کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لوگوں کو بتائیں اس میں تمام خسم کی چیزیں ہیں جو زندگی میں پیش آنے والے مراحل ہیں بلوغ المرام حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں احکام اور مسائل سے متعلق حدیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے اس کے ابواب جو ہم ترتیب سے آپ کو سنا رہے ہیں اور اس کا نچوڑ اور اس کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں احادیث کی روشنی میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف کاموں کا مختلف امور کا تذکرہ کیا گیا ایمانیات کا مسئلہ بھی آیا آمال کا بھی آیا اسی طرح معاملات اخلاقیات وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں اس کے ابواب کی ترتیب چیپٹرز کو دیکھا جائے کہ یہ سب چیزیں سنت ہیں یہ سب چیزیں شریعت ہیں یہ سب چیزیں دین ہیں اور ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے جیسے اور ابواب اس میں گئے اب اس سے پہلے ہم نے قربانی اور اس سے متعلقہ امور کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اب یہاں پر ہمارے سامنے جو نیا چیپٹر ہے نیا عنوان ہے وہ عقیقے کے بارے میں ہیں عقیقہ اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے جیسے کہا کہ حدیث کی کتاب میں زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا احاطہ کیا اور وہ حدیث کی کتابوں میں جوڑ دیا گیا اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غمی کے مسائل نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے یا پیدائش کے مسائل نہیں ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے یا شادی بیعہ کے مسائل نہیں ہیں سب چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں کمی اور کمزوری ہے ہم میں ہے کہ ہم اپنے مطلب کی باتیں لینا چاہتے ہیں باقی شریعت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو عقیقہ بچے کی پیدائش کے بعد جو بکرا زبا کیا جاتا ہے اس کا نام ہے جانور جو زبا کیا جاتا ہے اس کا نام ہے عقیقہ لیکن اس کے مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند گزارشات پیشگی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی چیز اولاد اس کی خواہش یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے یہ فطری تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اولاد کی یہ محبت اور اولاد کی یہ خواہش رکھی ہوئی ہے اور اگر انسان اولاد کی تمنا کرے تو یہ فطرت کے این مطابق ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ معزز محترم شخصیات گزری ہیں انہیں بھی بچوں کی خواہش رہی ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے اور تمام انبیاء کرام بشر ہیں بشری جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اخلاق میں کردار میں سیرت میں سب سے اونچے تھے اپنے اپنے دور کے نبی مگر بشری تقاضے تو موجود ہیں فیملی کے مسائل ہیں بیوی بچوں کے تقاضے ہیں خاندانی مسائل ہیں غمی خوشی کے مسائل ہیں یہ سب چیزیں انبیاء کرام کے ساتھ رہی ہیں اور یہ انبیاء کرام کو اس طرح سے اللہ نے جو مبوس فرمایا یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں ورنہ اگر نبیوں کی ذات کوئی اور ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے ہم بشر ہیں بھوک پیاس غمی خوشی یہ سب ہماری ضروریات ہیں اور ان کو تو کوئی کام نہیں جیسے فرشتہ فرشتے ہمارے لیے نمونہ نہیں بنائے گئے اسوانی بنائے گئے اگر بنائے جاتے تو میچ نہیں ہوتا وہ اس لیے میچ نہیں ہوتا کہ فرشتوں کے لیے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ ان کے لیے نیند ہے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا وہی کام وہ کرتے ہیں اس کے آگے پیچھے وہ جا نہیں سکتے تو فرشتوں میں اور بشر میں بہت فرق ہے بشری تخاذے بہت مختلف ہیں اگر فرشتہ یہ کہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں ہم کہہ دیں گے کہ آپ کو تو اس کی ضرورتی نہیں ہے تو اس لیے آپ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے لیے کوئی دریندہ ہیوان یہ بھی نمونہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس کی فطری تخاذے اور ہیں انسان کے فطری تخاذے اور ہیں اس کے کھانے پینے کا انداز رہنے کا انداز انسان سے بالکل مختلف ہے لہٰذا وہ نمونہ ہمارے لیے نہیں بن سکتا پرندے ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے کوئی اور مخلوق نمونہ نہیں بن سکتی انسان کے لیے نمونہ بنے گا انسان ہی بنے گا کہ اس کے لیے بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہیں اس کے باوجود اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں اگر بچنا چاہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ان جذبات سے جو انسانی جذبات ہیں وہ سب ان کے اندر پائے جاتے تھے لہٰذا اولاد کی خواہش اور تمنا اس کو آپ دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی بہت بڑا درجہ بھی ہے ان کا مگر ان سب چیزوں کے باوجود بچے کی تمنا بچے کی دعا بچے کی عارضو وہ کر رہے ہیں دعائیں کرتے رہے رب حبلی من الصالحین کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر یہ محبت نہ ہوتی فطری ضرورت نہ ہوتی تو پھر وہ کیوں اتنی دعا کرتے پھر اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اولاد ملی اور اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور وہ بھی بار بار دعا کرنے اور وہ دعا کرنے جب وہ بڑے ہو گئے بڑا پہ کی حالت کو پہنچے اس وقت انہوں نے یہ دعا کی جب وہ دعا کر رہے تھے بلکل بڑا پہ ہو گیا اور بڑا پہ کے آثار ان کے جسم پر دکھائی دے رہے تھے یعنی بال سفید ہو گئے تھے اس موقع پر اولاد کی دعا عجیب سی لگتی ہے نا لیکن وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کہہ رہے ہیں وَلَمَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا کہ یا اللہ میں مایوس نہیں ہوں اگر تُو چاہے تو اب بھی مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے اب بھی چاہے تو مجھے دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں ہے نا اسباب کا وہ اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے اس کا فیصلہ کن فیقون ہے جو چیز وہ کہے کہ کرو تو وہ ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب یہ وہ سب چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تُو چاہے تو اب بھی دے سکتا ہے فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا کہ یا اللہ تُو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ صاف ستری یعنی دیکھ فرما بردار دینی اولاد عطا فرما تو یہ کیوں دعا کر رہے ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے یہ انسان کی خواہش ہے انبیاء اکرام کا مقصد کچھ اور ہے جیسے حضرت زکریہ فرماتے ہیں یریثونی ویریث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ یا اللہ اولاد کی ضرورت اس لیے ہے کیوں باغ کھیتی کی حفاظت کرنے زمینداری کی حفاظت کرنے دولت کی حفاظت کرنے نہیں اپنے دین کی تبلیغ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے انہیں دعا کی اللہ نے قبول فرمائی حضرت یحیاء علیہ السلام ان کے بیٹے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا دیکھتے رہے یہ پروگرام ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے محمد قید القونین والتقالین کون آیا تاہید کا پیران لے کر جب اندھیروں کا غلبہ تھا بدکاریوں کا حفظہ تھا کون بنا مظلوموں کی آواز کس نے کیے زندگیاں روشن راستے آسان کس کے آنے سے ہوئی رحمتوں کی بارش کس نے کیے انسانیت پر احسان روشنی یہ قرآن کل شام چار بجے اور دوبارہ سوہ ساڑھے چار بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق آج رات دس بجے اور دوبارہ سبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر زندگی آزمائی شینلے کی مشالے راہ ساتھ لے کے چلے کے چلے دلوں کے اٹنشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصمر ہے سکمل رہبری کامیاب سرپرستی شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر ہوئے مضبوط درہ دے اپنے سے عالی انسان کو دیکھ اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمدر ہوئے اپنی عظیم عمری مدنی آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھوٹا رہا ہوں مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے بنا کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشالے راہ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر محمد سید القونین والتقلین ناظرین اللہ کا دین جو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک آتے رہے دنیا کو بتاتے رہے وہ اسلام ہے اسلام جس کی طرف حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی دعوت دی اور ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی دین ہر ایک کا ایک ہی رہا ہے اس کی شریعت اور تفصیلات اوقات اور زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہیں وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے اولاد اللہ کی نعمت ہے انسانی ضرورت ہے انسانی فطرت کا یہ تقاضی ہے انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی تمنائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے قبول فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل پھر حضرت اسحاف اور پھر اس کے بعد پوتے ان کو ملتے گئے اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی یہیہ علیہ السلام بیٹے کی شکل میں اللہ نے نوازا تو یہ انسانی فطرت ہے تو انسانی فطرت سے انبیاء کرام بھی الگ نہیں ہیں تو اولاد اس سلسلے میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے ایک جگہ کہا اولاد مال یہ دنیا کی زیب و زینت کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے امتحان بھی ہے فتنے کا مطلب امتحان بھی ہے یہ کہ اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہی آپ کے لئے تباہ کن اور نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے اولاد کی جو اہمیت ہے یہاں پر ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے اب اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں شروع سے پیدایش سے لے کر جہاں تک آپ جا سکتے ہیں اس وقت تک والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اولاد کے سلسلے میں مثلا بچے جب بہت کم عمر ہوں تو ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں آہستہ آہستہ نماز کی طرف لگائیں سات سال کی عمر کو پہنچیں دس سال کی عمر کو ہو جائے نماز نہ پڑے سختی کریں تاکہ وہ نمازی بنیں ٹریننگ کریں اس کی تربیت دیں اس کو تاکہ وہ نمازی بن سکے اسی طرح سے اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے تمام چیزوں پر اسلامی تربیت اس کو کرنے کی کوشش کریں یہ ماباب کی ایسے ہی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا جیسے اس کے کھانے پینے اور رہنے کی جگہ فراہم کرنا یعنی ماباب کی یہ ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے یہ بھی ماباب کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں یہ سب ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے وقت کے ساتھ اور اپنے زمانے کے تخاظوں کے ساتھ لیکن یہاں کتاب العقیقہ جو ہے باب جو عقیقے سے متعلق چیزیں ہیں یہ تو اولاد کے سلسلے میں عمومی ہم نے باتیں کی اولاد کی تمنا اولاد کے لیے دعا اور پھر اولاد کی نیک تربیت صالح تربیت یہ سب کی ذمہ داری ہے اور عقیقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہو تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر بکرا زبا کیا جاتا ہے اس کا شریح مسئلہ یہ بتایا گیا کہ بیٹا اگر ہو تو اس کے لیے دو اور بیٹی اگر ہو تو اس کے لیے ایک یہ زیادہ مسنون اور بہتر طریقہ ہے اس کا ٹائم یہ بھی بتایا گیا کہ عقیقہ ہوتا ہے ساتھویں دن یعنی پیدائش کے ساتھویں دن اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی فرائیڈے جمعہ کے دن پیدا ہوا تو عقیقہ کب بنے گا اس کا جمعہ رات کو تھرزڈے کو بنے گا کیونکہ ایک دن کم ہوگا نا ساتھویں دن کا مطلب سیونت ڈے تو اگر فرائیڈے کسی کی پیدائش ہو تو اس کا عقیقہ ہوگا تھرزڈے یہ ہے سنت کا جو طریقہ ہے عقیقے کے حوالے سے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِعَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ ترمیزی کی یہ حدیث ہے اور سعی سنت کے ساتھ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اگر لڑکا ہو میل تو دو بکرے اس کی طرف سے اور وہ دو بکرے بھی تقریباً برابر والے ہوں یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ لے لیں لیم اور ایک جو ہے ہلتی لیں ایسا نہیں مطلب ہے کہ دونوں برابر والے ہوں اور اگر لڑکی ہو تو ایک اور اس میں شریعت کا ایک اور بھی اس میں نزاکت بتائی گئی کہ جیسے لڑکا ہے وراست میں وہ لڑکی کے مقابلے میں کتنا پائے گا دبل اس کو دو ملیں گے اور اس کا سنگل یونٹ جو ہے لڑکی کو ملے گا تو اسی طرح سے اللہ نے اخیقہ بھی ایسے ہی رکھا کہ اس کو ڈبل اس کو سنگل تو یہاں پر گویا ہر طرح سے انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ہماری معزز خواتین یہ نہ سمجھیں کہ فی میل کے لیے ایک بکری اور میل کے لیے دو یہ کیا بات ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے اندر اور بھی مختلف حکمت اور مختلف مسئلحتیں ہو سکتی ہیں اگر کبھی ایسے ہو کہ کسی وجہ سے آپ ساتھویں دن زبا نہ کر سکتے ہوں کوئی ایسا پرابلم ہے مثال کی طور پہ وہاں پر آپ بکرے موجود نہیں ہیں یا زبا نہیں کر سکتے یا بعض علاقوں میں کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے جس کو آپ کہلیں ٹیکنیکل پرابلم ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے عام طور پہ ٹی وی والے اور ویڈیو وغیرہ جو لینے والے ہیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں بار بار ٹیکنیکل پرابلم تو وہاں ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے کبھی کبھی ویکنڈ پہ یورپ وغیرہ میں عموماً سلاٹر ہاؤز نہیں کھولے جا سکتے یعنی اس کو بند کرنا ضروری ہے جب بند کرنا ضروری ہے اب مان لیجئے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی سنڈے کو تو اقیخہ کب بنے گا ساٹر ڈے ساٹر ڈے افیشیلی چھٹی ہے تو جب افیشیلی چھٹی ہے تو آپ بکرہ کیسے کاٹیں گے وہاں تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو جنیون پرابلم ہے اور اس طرح کی چیزیں عموماً یورپ وغیرہ میں ہو سکتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ بعض جگہوں پر تو آپ گھر کے سامنے بھی زبا کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیا جائے کر سکیں گے وہاں یورپ میں اس طرح گھر کے سامنے اگر بکرا اگر آپ گھر کے سامنے مرغی بھی کاٹیں یا گھر کے اندر بھی کاٹیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے پر حرکت میں آئیں گے کیونکہ اس طرح سے زبا تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے شریعت یہ فلیکسیبلیٹی دے رہی ہے کہ اگر ساتھ میں دن نہ ہو سکتا ہو تو آپ ساتھ میں دن کے بعد جس دن بھی ہو سکا ممکن ہو اس دن آپ کر لیں کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جن پر عام طور پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن اگر آپ صرف اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ پپا آنے والے ہیں وہ کام کرتے ہیں گلف میں اور وہ چھٹیوں میں آرام سے آئیں گے تو عقیقہ ہم اس وقت کریں گے یا ہمارے بھائی آنے والے ہیں اور وہ باہر ہیں جب آئیں گے جب ہم عقیقہ کریں گے یہ درست نہیں ہے اس کو ایکسکیوز نہیں کہا جاتا اگر آپ کسی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں یا ان کو خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کے آنے کے بعد ایک ویسے ہی زیافت کر لیں دوست آباب کے ساتھ ایک اور دعوت کر لیں آپ ان کو لیکن جو مسنون چیز ہے جبکہ بچہ جو ہے اچانک نہیں آتا بچہ آنے سے بہت پہلے بتا کر آتا ہے گھر والوں کو کہ میں آنے والا ہوں آٹھ مہینے نو مہینے پہلے اس کی خبر ہوتی ہے اگر اتنے دن میں بھی گھر والے اس کا انتظام نہیں کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سنت پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے اگر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو پھر آدمی اس کے لیے احتمام کر سکتا ہے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پہلے پوچھ لیجی ماشاءاللہ اسلام علیکم صاحب میرا ایک سوال ہے قربانی کے اوپر آپ نے جکر کیا کہ کوئی اگر اونٹ یا گائی قربانی دینا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ساتھ حصے میں بڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسا ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب کوئی سفر میں ہو یا ٹرائبلنگ میں ہے تب ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کہاں تک سے ہی ہے یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی میں گائے کی جو حصے لیتے ہیں ساتھ فیملیز مل کر وہ صرف سفر میں اگر ہو ساتھوں آدمی تب قربانی میں ساتھ لے سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح تو وہی ہے جو پہلے بتایا گیا کہ بکرے کی طرف سے ایک یا نہیں تو ساتھ فیملیز مل کر حصہ لے سکتے ہیں گائے کا یا اونٹ کا چاہے وہ سفر میں ہو چاہے اپنے شہر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو جو قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے تو قربانی کے لیے جب یہ سہولت ہے تو ہم کیوں خامقہ اس کو سفر کے ساتھ پابند کریں السلام علیکم وعلیکم السلام اگر کسی کی مالی حرج صحیح نہیں ہے اور کچھ سالوں کے بعد اگر وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی ساتھ میں دن اس کے بچے کا عقیقہ نہ کر سکا تو کیا وہ دیر سے کر سکتا ہے جی ہم بالکل کر سکتا ہے دیر سے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہ بہرحال وقت کے بعد کی بات ہوگی تو بہتر تو یہی ہے کہ ساتھ میں دن کیا جائے اسلام علیکم شیخ وعلیکم السلام شیخ میرا سوال ہے کہ حقیقے کے بارے میں ہے کہ مطلب کسی کے گھر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور دو تین دن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے حقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد حقیقے کے ٹائم سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو اس کا تو ٹائم چونکہ شروع ہی نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا تو اس کے حقیقے کی بھی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال حقیقے کے مطالق ہے لڑکے کے والد اگر صاحب اعمال نہیں ہے انہوں نے حقیقہ لڑکے کا نہیں کیا لیکن لڑکا جوان ہوا اور پھر وہ صاحب اعمال ہے تو وہ اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہے اگر وہ اس کے والدین بروقت نہیں کیے تھے بعد میں وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے دوسرا سوال ہے کہ یہ سنائے کی حقیقے کا گوش وغیرہ جو بھی اس کے کھانا بنتا ہے وہ اس کے ماباپ نہیں کھا سکتے اتنی بڑی خوشی کے موقع پر آپ ماباپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ ان کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی میں سارے شامل ہوں سوائے ماباپ کے کیا جرم کیا انہوں نے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ اپنی علاقے کی کوئی ایسی بات ہوگی ورنہ جو ہے والدین بھی کھا سکتے ہیں اور دوست احباب بھی کھا سکتے ہیں عقیقہ صدقہ اور خیرات نہیں ہیں عقیقہ جو ہے یہ ایک خاص سنت ہے اس لیے اس کا گوشت کھانا کھلانا جیسے قربانی کا گوشت ہے کھات بھی سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو عقیقہ بھی اسی طرح کا ہے ماباپ بھی کھا سکتے ہیں ہمارے سوالات باقی ہیں لیکن ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنا پروگرام یہی روکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کے زیادہ سوالات لیے جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولای صلی وسلی دائمًا آبادًا آلَا حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ محمدٌ سیدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْفَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَانِي هو الخبیب الذي ترجى شفاته هو الخبیب هو الخبیب